اہم خبر دے آپ کو بحریہ ٹاؤن کیس ملک ریاس نے چار سو ساٹھ عرب کی ادائیگیوں سے معظوری ظاہر کر دی ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی متفرق درخواست لینے سے انکار کر دیا ہے بحریہ ٹاؤن کیس ہے ملک ریاس نے چار سو ساٹھ عرب کی ادائیگیوں سے معظوری ظاہر کر دی ہے تفصیلات جان لے دیں نمائن در ٹیلنیوز آسیا کاؤسر سیاسی اپ ڈیٹ کیجئے گا اس متعلق ملک ریاس نے اعتزاز ارسن کی جگہ وکیل سلمان اسلم بٹ کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی ہیں ملک ریاس حسین نے چار سو ساٹھ عرب روپے کی جو ادائیگی تھی اس سے معظوری ظاہر کی ہے اور انہوں نے درخواست میں یہ موقع پہ اختیار کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی منصوبے کے لیے چار سو ساٹھ عرب روپے کی ادائیگی ناممکن ہے اتنی بڑی ادائیگیوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر پا رہا ساتھی ساتھ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ اندیازی سلوک نہ کیا جائے اور ادالت متفرق درخواست پر حالات و واقعات کی روشنی میں مناسب احکامات جاری کرے ریجسٹر آر آفیس نے بحریہ ٹاؤن کی متفرق درخواست لینے سے تاحال انکار کر دیا تھا لیکن آج ایک طفع پھر سے جو ہے وہ متفرق درخواست جو ہے وہ ملک ریاس کی جانب سے ان کے وقیل سلمان اسنم بڑھ کی جانب سے جو ہے وہ درخواست متفرق درخواست دائے کی گئی ہے اور انہوں نے اس میں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے منصوبے کے لیے چار سو ساٹھ اربر بچی رقم ادا کرنا جو ہے وہ اس وقت ممکن نہیں ہے اور اس ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن مارکیٹ میں مقابلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نمبر ایلوٹ کر کے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ملک ریاض جبنا جو ان کے پہلے وکیل تھے اعتزاز ایسن ان کو جو ہے وہ تبدیل کر کے سلمان اسنم بڑھ کی شدمات بھی حاصل کر لیے ٹھیک